ایسائیو سے واپستگی کے سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمارے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ ہم محض ایک تالیب علم کی حصے سے نہیں بلکہ مسلم تالیب علم کی حصے سے ایسائیو سے جڑتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناتے ہماری جو ذمہ داری ہے یہ آگے بلکر جو مقصد حیات ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایسائیو کے ذریعے بڑی حد تک ہم کو حاصل ہو سکتا ہے بہت حد تک ہم اپنے اس نسبلین کو یا مقصد حیات کو ایسائیو کے پلیٹ فارم سے حاصل کر سکتے ہیں اور یہ احساس بھی ہمارا ہے کہ یہ مقصد حیات ظاہر ہے کہ باطل تنظیموں جہاں تک ای بی بی پی کا تعلق ہے جہاں تک انسیو آئے کا تعلق ہے ایسائیو اور اے آئی اسف کا تعلق ہے آئیسہ ہے اس طرح کے اور پچاسوں جو غیر مسلم تنظیم ہیں ہماری ریاست میں بھی ہیں ظاہر ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو ان کے پاس کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کوئی پروگرام ہی نہیں ہے تو اس حیثے سے باقی ساری تنظیمیں ختم ہو جاتی ہیں ایک بہت بنیادی فرق تو یہ ہے کہ پہیسیت مسلمان ہمارا مقصد زندگی ہم ایسائیو کے توسط سے حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ بہت بنیادی چیز ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایسائیو کے پاس سوشل ریفارم کا یا سماج کو تبدیل کرنے کا جو پروگرام ہیں وہ ایسائیو کے دستور کی شاید وضاحت ہوئی ہوگی آپ کے علمے ہوگا کہ ایک تعمیری پروگرام ہمارے پاس ہے ایک مصبت پروگرام ہے پور امن ہے اور دستور کی حدود میں ہے طلبہ زندگی کا بہت بڑا سائیڈ افکٹ یہ ہے کہ یہاں اکثر ہم جذبات کی زد میں آ کر یا جذبات کے حوالے اپنے آپ کو کر کے ہوش حواظ کھو بیٹھتے ہیں اور اشتیال کے ساتھ کام کرتے ہیں تخریبی کام کرتے ہیں ڈسٹرکٹیو کام کرتے ہیں نگیٹیو ایڈیالوجی کے ساتھ کام کرتے ہیں نفرت کو فروان چڑھاتے ہیں محبت کا درس نہیں دیتے ہیں یہ طلبہ زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے عام طور پر نوجوانی کے جوش میں چیزیں آ جاتی ہیں ایسائیو نے اس بات پر بہت سٹرونگ چیک لگایا ہے کہ ہم کہیں بھی تخریبیت کی طرف ڈسٹرکشن کی طرف دستور کی حدود سے باہر غیر اخلاقی انداز میں کام کرنا مالا کوئی کام ہم نہ کریں ایک مثال میں دیتا ہوں سیکس ایڈیوکیشن کا ایک ایشو آج سے تین چار میکات پہلے آیا تھا تفصیلہ سنانے کا موقع نہیں ہے اب آپ میں سے شاید بہت سار لوگ واقف ہوں گے الحمدللہ ایسائیو نے اسٹرگل کی اور اس اسٹرگل کے بعد ہم نے گورمنٹ کو یا انتظامیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اپنے سیکس ایڈیوکیشن پروگرام کو ویڈراؤ کری یہ کامیابی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے ایشو کی اس سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ شاید ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی طلبہ تنظیم نے پتلے جلائے بغیر مردباد کے نارے لگائے بغیر تول پھول کیے بغیر صرف تامری انداز میں مدلل انداز میں دلائل کی بنیاد پر ذہنوں کو جھنجوڑتے ہوئے بہت ہی معقول اور ریشنل وے میں کسی ایشو کو حل کرنے کی کوشش کی یہ طلبہ تنظیموں اور آپ طلبہ تنظیموں کا مشاہدہ کیجئے یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی وہاں اگر کسی چیز کی مخالفت ہوگی تو صرف تول پھول کے ساتھ ہوگی صرف پتھر بازی کے مردباد کے ناروں کے ساتھ اور پتلے جلانے کے ساتھ ہوگی ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے اگر ان کو کسی ہاؤس میں ڈسکیشن کے لئے بلائے جائے تو بہت معقول انداز میں بات نہیں کر سکیں گے تو یہ دوسرا اہم پہلو ہے اور تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا اہم کنسن سوشل ریفارم کا ہے اتنا ہی اہم کنسن بلکہ اس سے بہت بڑا کنسن اخلاقی مضبوطی کا ہے ابھی ہمارے بھائی سوال کر رہے تھے آپ بتائیے ہندوستان کی ایسی کون سی تنظیم ہے خاص طور سے باطل دلبہ تنظیم کہ جس میں غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے کسی لڑکی کے ساتھ افیر کی وجہ سے شراب پینے کی وجہ سے ڈرس کے استعمال کی وجہ سے کسی آساتذہ کے ساتھ مارپیٹ کی وجہ سے اس طالبی اس ممبر کا اخراج کر دیا گیا ہو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یقیناً اس معاملے میں جو اخلاقی میارہ بھی آپ اخوان کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے ہندوستان کی ساری طلبہ تنظیموں عیسائیوں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ جتنا مضبوط اخلاقی پلیٹ فارم اور جتنا لیمیٹیشنز جتنے ریسٹکشنز ہم لگاتے ہیں ہندوستان کی کوئی طلبہ تنظیم نہیں لگاتی ہے ہمارے ہاں اخراج ہوتا ہے اخلاقی بنیادوں پر ہمارے ہاں احتساب ہوتا ہے اخلاقی بنیادوں پر ہمارے ہاں ذمہ داران آتے ہیں تو سب سے پہلے سوال اخلاقی چیزوں کا کرتے ہیں عبادات کا کرتے ہیں مورالز کا کرتے ہیں یہ چیزیں اور طلبہ تنظیموں میں آپ کو نظر نہیں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوائنٹس آف ڈسٹنگشن ہیں جو عیسائیوں کو کے امتیازی مقام عطا کرتے ہیں